گرمی کے موسم میں اچھے خانی کی تلاش کرتے کرتے میں پہنچا فیڈل بی ایریا کے ایک دم سنسان پڑے ریسٹورینٹ کے بیز میں کے بیز کراچی کے بہت بڑے ریسٹورینٹس کی لسٹ میں آتا ہے اور یہ اپنی سرویس فود کوالیٹی اور ایمبینس کے لیے سانی نہیں رکھتا اور آج میں نے گرمی سے بچنے کے لیے ان کو ٹرائے گڑنے کا سکوچا اور پہنچ گیا ان کے ریسٹورینٹ پیٹ پوجا کے ساتھ ساتھ وی لوگ پوجا کے لیے بات کریں ایمبینس کی تو نو ڈاؤٹ ایمبینس ٹاپ نوچ تھا ایک دم ویل مینٹین ریسٹورینٹ کراچی کے باقی ریسٹورینٹس سے ایک دم ہڑکے جو ایک بار انویسمنٹ کرنے کے بعد فرنیشہ کو رگڑتے رہتے ہیں اور یہاں آپ فرینڈس فیانلی ٹیک کورپیٹ ایونٹس سب کے لیے پروپر ارنجمنٹ کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے پیٹ پلے ایریا بھی ملتا ہے جہاں آپ بچوں کو چھوڑ کے آرام سے کھانا انجوئے کر سکتے ہیں بات کریں مینیو کی تو ان کے پاس فاسپورٹ باربیکیو اور دیسی کھانوں کی یوز ورائٹی اویلیبل ہوتی ہے اور آج میں نے ان کی ریکممنڈیشن پر آرڈر کرا ایک عدد مگلی آئی بوٹی ایک عدد بیہاری بوٹی اور پوری پراتے بات کریں ٹیسٹ کی تو ویجول ٹین بائی ٹین تھی سرونگ سائز بھی لا جواب تھا کیونکہ ان کی ایک سرونگ کراچی کے ہائی اینڈ ریشورنٹس کے تین سرونگ کے برابر تھی اور ذائقہ ایسا کہ مکلی آئی بوٹی کا لکمہ لیتے ہی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ مگل بادشاہ ہیں کیونکہ اتنا نرم ملائم گوشت اتنا لذیذ ذائقہ جس کو کھا کے آپ خود ہی گھل جائیں گے اور آپ کا دل موجہ موجہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا تو ان کے اس مزیدار سوفت جوسی جوسی مگلی آئی بوٹی کو میں دیتا ہوں دس میں سے دس اور آپ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کو اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مگلی آئی بوٹی کے بعد میں نے ٹرائے کریں ان کی بیہاری بوٹی جس کا بائٹ لے کے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بیہاریوں کو اگوا کر کے کام پر رکھ لیا ہے کیونکہ ایک دم آثنتک بیہاری ذائقہ تھا ایک دم ویل مینیٹڈ بوٹیاں اور لا جواب ٹیکچر اس کو کھا کے آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے اور آپ موجہ موجہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس لیے ان کی اتنی مزیدار اتنی لذیذ اور اتنی آتنگ بیہاری بوٹیوں کو میں دل سے دیتا ہوں دس میں سے دس تو یہ انپیڈ وی لوگر آپ کو دل سے ریکمینڈ کرتا ہے کہ کے بی اس کی فیڈل بھی ایریا والی برانچ کو ضرور وزیٹ کریں اور ان کی یہ دو ڈشیز تو لازمی ٹرائے کریں اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں جس سیداروں اور دشمنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ